شہید ظلفکار علی بھٹو نے کہا تھا کہ کشمیر کے ازادی کے لیے ہم ہزار سال جنگ لریں گے شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے کہا تھا کہ جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا اور اس ملک کا یہ بدقسمتی ہے اس ملک کا یہ بدقسمتی ہے جس ملک نے قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو کو وزیر اعظم دیکھا ہے جس ملک نے شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کو پاکستان کا پوری مسلم امہ کا پہلے خاتون وزیر اعظم بنتے ہوئے دیکھا تھا اب اس ملک کا یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں ہم پر یہ نہ لائک نہ اہل اور نہ جائز کا پٹلی کو مسلط کیا گیا ہے یہ سیلیکٹیڈ اکومت آج پاکستان میں راج کر رہا ہے اور جہاں مازی کے وزیر اعظم نے کشمیر کا آواز پوری دنیا میں پہنچ جایا جہاں مازی کے وزیر اعظم نے تاریخی بیان دیئے جو ہم آج بھی یاد کرتے ہیں وہاں ایک کٹ پٹلی بیتا ہے ایک کٹ پٹلی بیتا ہے اور جب تا کشمیر پہ کشمیر پہ تاریخی حملہ ہوتا ہے تاریخ کا بدترین حملہ ہوتا ہے جو اب جینسائیڈ وچ مانتا ہے کہ کشمیر میں جینسائیڈ کے کنڈیشنز ہیں تو ہمارا وزیر اعظم کا بھی کٹ پٹلی وزیر اعظم کا بھی ایک تاریخ میں بیان یاد رکھا جائے گا کہ جب کشمیر پہ حملہ ہوا جب پورا کا پورا کشمیر کو جیل بنا دیا گیا جہاں پانچ سو دن سے زیادہ لوک ٹاؤن چل رہا ہے وہاں ہمارا وزیر اعظم کا نیشنل اسیمبلی کے فلور پہ بیان کیا تھا وہاں ہمارا وزیر اعظم کو موڈی کو اور کشمیر عوام کو جواب کیا تھا کہ میں کیا کروں اس قسم کا نہ لائق نہ اہل وزیر اعظم نہ صرف ہر پاکستانی کا آزادی کو خطرہ میں ڈالتا ہے مگر وہ ہر کشمیری کی آزادی کو بھی خطرہ میں ڈالتا ہے ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اگر موڈی کی فیشزم کو جواب دینا ہے موڈی کا غیر جمہوری طریقہ کار کو جواب دینا ہے تو ہم ان کو فیشزم سے جواب نہیں دے سکتے ہم ان کو کسی کٹ پٹلی سے کسی سیلیکٹڈ سے جواب نہیں دے سکتے اگر موڈی کو جواب دیا جا سکتا ہے تو جمہوری پاکستان جواب دے گا اگر موڈی کو بینکاب کرے گا تو پاکستان کا منتقب نوائدہ کر سکتا ہے اگر موڈی کو ہم نے اگر موڈی کو ہم نے آروانہ ہے تو پاکستان میں سب سے پہلے جمہوریت قائم کرنا ہے پاکستان کا جمہوری وزیر اعظم انتخب کرنا ہے ہمیں اس قسم کا کچھ پتلی نہیں چاہیے اس قسم کا سلیپٹٹ نہیں چاہیے جس نے یہاں کے عوام سے وعدہ کیا تھا وعدہ کیا تھا پورے ملک کے سامنے کہا تھا کہ وہ کشمیر کا سفیر بنے گا مگر کشمیر کا سفیر بننے کے بجائے وہ کلبوشن یادف کا وکیل بننے کے کوشش کر رہا ہے یہ وہی شخص وہی شخص جو جہاں بھی جاتا ہے یونائٹی نیشن جا رہا ہے وہ وہی راہ گلاپتا ہے کہ میں این آر او نہیں دوں گا وہ تو کلبوشن یادف کو این آر او دینے کے کوشش میں لگا ہوا ہے اس نے کلبوشن یادف کے لیے اوڈننس نکالا ہے کلبوشن یادف کو رات کے اندیروں میں آپ کا اسیمبلی سے پوچھے بغیر کلبوشن کو وکیل کرنے کے لیے نیشنل اسیمبلی کو بات بتائے بغیر رات کے اندیروں میں کلبوشن کو این آر او دینے کی کوشش کی جاتی ہے ہمارا بہادر ایر فورس بھارت کا چہاز تو گرا دیتا ہے ہمارا بہادر پائلٹس بھارت کا چہاز تو گرا دیتا ہے پریزنر آف وار پکڑا جاتا ہے مگر یہ بزدل سیلیکٹیڈ وزیر اعظم اس کو چائے پلا کے واپس پیشتا ہے ہمیں پتا ہے کہ اگر کشمیر کے عوام کو اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے کے اجازت دی جائے اگر مظافرہ اگر کشمیر کے ہر بیٹا کو ہر بیٹی کو اپنا مستقبل کے فیصلے کے اجازت کرنے دی جائے تو وہ اپنے آزادی خود حاصل کر سکتا ہے ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کرے ہیں ہم آج بھی شہید زلفقار علی بھٹو کے اس بات پہ کھڑے ہیں کہ ہمارا نعرہ آپ کا نعرہ رائش ماری رائش ماری میرا نعرہ آپ کا نعرہ رائش ماری رائش ماری رائش ماری رائش ماری رائش ماری رائش ماری ہمارا نعرہ ہے وہاں عمران خان کی سیلیکٹیڈ حکومت مشرف فومیلا پہ چل رہا ہے وہاں سیلیکٹیڈ حکومت نے کشمیر کا سودا کر لیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کراچی سے لے کے کشمیر تک کوئی پاکستانی عمران کو عمران کے سہولت کاروں کو یہ اجازنے دیں گے کہ اس سرزمین پہ سودا کرے اس سرزمین کے عوام کے حقوق پہ سودا کرے اس سرزمین کے عوام کے مستقبل کے سودا کرے یہ کشمیر کا بھی نعرہ ہے یہ کراچی کا بھی نعرہ ہے یہ کوئیٹا کا بھی نعرہ ہے یہ لاہور کا بھی نعرہ ہے یہ پشاور کا بھی نعرہ ہے میں نے خود یہ نعرہ گل گل بلتستان میں بھی اٹھایا ہے کہ کشمیر پہ سودا نامنظور کشمیر پہ سودا کشمیر پہ سودا کشمیر پہ سودا میں حکومت کو حکومت کو سہولتکاروں کو یہ پیغام بیجنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو سن لیا ہے کہ کشمیر کا نعرہ کیا ہے یہاں کے عوام کا نعرہ کیا ہے آپ کو کشمیر کے عوام کے پیچھ پہ آنا پڑے گا کشمیر کے عوام وہ بہدر لوگ ہیں جو اپنے پوری تاریخ اپنے آزادی کے لیے لگتا ہے اور اب وہ کسی قد پتلی کو اپنا آزادی پہ سودا کرنے کو اجازت نہیں دیں گے وہی عمران خان وہی عمران خان جو آج کہتا ہے کہ موڈی فیشسٹ ہے جو آج کہتا ہے کہ موڈی ہٹلر ہے رس ایس کو ہٹلر سے ملا رہا ہے اسی عمران خان نے الیکشن سے پہلے موڈی کی جیت کے لیے دعا بھی کیا تھا اسی عمران خان نے موڈی کے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ اگر موڈی جیتا ہے تو ہم کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے اور آپ نے وہ حل اب دیکھ لیا ہے آپ نے اپنے مستقبل کو بچانا ہے آپ نے اپنے آپ اپنے بھائی بہنوں کے مستقبل کو بچانا ہے جو موری قوتوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی ہم اس سیلیکٹڈ ریجیم کو بگائیں گے ہم جانتے ہیں کہ عام ٹور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فاق میں جو کس کا حکومت ہوتا ہے وہ یہاں کشمیر میں حکومت بناتا ہی ہے مگر آپ کو پتا ہے کہ کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا اسلامباد میں اسلامباد میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ٹوینٹی سیکسٹ مارچ کو لوگ مارچ کا آغاز ہوگا مگر مارچ کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کے ہر کونے سے نکلیں گے آپ بھی انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر کا کافلہ یہاں سے نکلے گا آپ بھی اسلامباد ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے الیکشن سے پہلے اس حکومت کو گھر پیچ دیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے الیکشن سے پہلے وزیر عظم عمران خان نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی جب اس صورتحال میں آپ کے انتخابات ہوں گے تو صاف و شفاف انتخابات ہوں گے جب ان صورتحال میں آپ الیکشنز میں جائیں گے تو پھر آپ اپنے اپنے پارٹی کو ووٹ دیکھ کر کشمیر کے اصل نمائندے کو منتخب کریں گے اور جب کشمیر کے اصل نمائندے منتخب ہوں گے تو وہ ہی آپ کے مسائل حل کر سکتے ہیں وہ ہی آپ کے مستقبل اور آپ کے مسئلے حل کر سکتے ہیں یہ جو کتھ بھٹلی والے ہیں جو سیم پیچ سیم پیچ سیم پیچ کا رات لگے ہوئے بیٹھے ہیں جہاں تک ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی سیم پیچ پہ ہے تو امران اور موڈی سیم پیچ پہ رہے وہاں بھی وہاں بھی موڈی نے میڈیا پہ پابندیاں لگائے ہیں موڈی نے میڈیا پہ پابندیاں لگائے ہیں اپنے مخالفین کو خاص طور میں کشمیر سے گرفتار کیے ہیں اور یہاں کا کتھ پٹلی نے یہاں کی وزیر اعظم نے جب کشمیر پہ حملہ ہوا تھا تو موڈی کے باہر کرنے سے تو وہ ڈڑتا تھا موڈی سے لڑنے سے تو ڈڑتا تھا مگر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نور کے جو خاتون کے عادت ہے ان کو اسی وقت کرفتار کیا گیا تھا میں آپ کے پاس آ رہا تھا میں کشمیری عوام کے ساتھ یقجیتی منانے کے لیے آپ کے ساتھ عید گزارنے کے لیے یہاں آ رہا تھا اور ہمارے پیٹ پیچھے صدر زرداری کی بہن کو ہسپٹل سے رات کے اندھیروں میں گسیٹ میں جیلیا کیا تھا مریم شریف صاحبہ کو بھی دنسی وقت کرفتار کیا گیا تھا ہم ہم اس ملک میں ایک دوسرے کے خلاف بھی سیاست کرتے ہیں لیکن ہم اس ملک کے ثقافت کے تحت اس ملک کے روایات کے تحت ایک دوسرے کے مقابلے کرتے ہیں آپ نے ہمیں دیکھا ہے ہم الیکشنز میں ایک دوسرے کے مقابلے تو کرتے ہیں نا مگر انشاءاللہ ہم اس قسم کے حرکتیں جو موڈی کے حرکتیں ہیں جو موڈی کشمیر میں کر سکتا ہے انشاءاللہ ہم میں سے کوئی ایسے حرکت کبھی نہیں کریں گے ہم انسانیت کے دائرے میں رہ کر پاکستان کی سیاست تو ثقافت کے تائرے میں رہ کر اپنا سیاست کرتے رہیں گے ہم اس قط پٹلی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ کے حقوق پہ سودا کریں وہ اس ملک کی معیشت کو پی برباد کریں تاریخی مہنگائی عمران خان کی تبدیلی کی وجہ سے آیا ہے تاریخی بے رزگاری عمران خان کی تبدیلی کی وجہ سے آیا ہے تاریخی خربت عمران خان کی تبدیلی کی وجہ سے آیا ہے اور اب انشاءاللہ آپ کی ووٹوں کی وجہ سے آپ کی ساتینے کی وجہ سے ہم اس قط پٹلی کو بھی بگائیں گے سیلیکٹڈ کو بگائیں گے عوامی حکومت قائم کریں گے اور ساتھ مل کے آپ کے حقوق کا تحفظ آپ کو اپنا آزادی دلوا کے رہیں گے آپ سب کا بہت بہت مہربانی میں آپ کا میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں ساتھ مل کے ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ کشمی پہ ڈاکہ کشمی پہ ڈاکہ جمہور پہ ڈاکہ دستور پہ ڈاکہ آپ کے جیب پہ ڈاکہ پیٹ پہ ڈاکہ آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ